پنجاب نے لوگ ڈاؤن میں مزید نرمی کا فیصلہ کر لیا ایسو پیس کے مطابق مختلف پیداروں کو کھولنے کے لیے وفاق کو سپارشات پیش کرنے پر اتفاق کر لیا گیا صوبے بھر میں مو اور ناکھ جھاپنے کی پابندی پر عمل درامت یقینی بنانے کا اصولی فیصلہ بھی کیا گیا وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر سدارت اجلاس میں شرکہ نے کرونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش کی ایسو پیس کے مطابق مختلف پیداروں کو کھولنے کے لیے وفاق کو سفارشات پیش کرنے پر اتفاق کے ساتھ صوبے بھر میں مو اور ناکھ دھاپنے کی پابندی پر عمل درامت یقینی بنانے کا اصولی فیصلہ بھی کیا گیا حکومتی سفارشات کے رہت انتظامیاں پولیس اور ٹریفک وارڈن مو اور ناکھ نہ دھاپنے والے افراد کو تنبی کر سکیں گے اجلاس میں ایک ہزار لیڈی ڈاکٹرز کے انٹرویوز کی اجازت دے دی گئی ہے جس کے بعد پبلک سرویس کمیشن ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنا کر تحریری امتحان اور انٹرویوز لے سکے گا جبکہ انسی او سی کو نئی بھڑکیوں کی اجازت کے فیصلے سے آگاہ کیا جائے گا مقامی طور پر وینٹی لیٹر اور ایسپریٹر کی تیاری کی اجازت کے لیے ڈرائپ سے رجوع کیا جائے گا صوبے میں پاکس کھولنے کی تجارتی اداروں کے نئے اوقاتکار اور دو دن تاتیل کا فیصلہ بھی انسی او سی سے مشروط کر دیا گیا ہے اجلاس میں وزیرعالہ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ وفاق سے پندرہ سو وینٹی لیٹرز پراہم کرنے کی درخواست کی جائے گی ریسٹرنس، کیفے وغیرہ کھولے سے متعلق وفاق کی ہدایات پر عمل کیا جائے گا